تو جانب اس وقت ہم نکلے ہیں ایویننگ واک کے لیے جمعوں کے بالکل بیچوں بیچ کافی ایویننگ واکر جو ہیں اس وقت آپ نے اپنے واک میں مشروف ہیں ورزش مورنگ یا ایویننگ واک زندگی کے لیے ضروری ہے خاص کا صدبان رہنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور وہ لوگ جن کو ڈائیبیٹیز ہے یا فیرکیس کے براورے یا جن کو بی پی رہتا ہے بلڈ پرشور رہتا ہے ان کے لیے تو واک بہت ہی ضروری ہے کہ انسان کو تندرست رکھتی ہے کم از کم ایک عادت بنا لیں کے آدھا گھنٹہ صبح یا شام کو آپ کے واقع کرنی ہے اگر بلکل آپ ٹھیک تھا کہ انسان درست ہے لیکن آگے کی زندگی کے لیے تندرست رہنے کے لیے یہ اگر عادت ہوگی تو آپ اسی طرح صحت مان رہو گے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو شنی ہلکل ہائیوی کے ساتھ واکیو ٹریک ہے یہ گورنمنٹ پارک ہے مونسپل پارک ہے اور اس میں بچوں کے دیے بھی تھوڑے امیزیمنٹ وغیرہ کا بندوبست رکھا گیا ہے کلونی اور ہائیوی کی بیچ میں یہ واک کرنے کے لیے خوبصورت جگہ ہے روشنیوں کا بھی یہاں بندوبست ہے لائٹنگ سسٹم ہے جسے آپ آسانی سے واک کر سکتے ہیں بینہ کسی رکاوڑ کے تو ماپا بھی ہے قدموں سے اگر آپ ایک رون مکمل کر لیکے تو آٹھ سو سٹیپس یعنی کہ آٹھ سو قدم آپ دبان جاتے ہیں تو اگر چار پانچ اکراب لگا لیں گے تو آپ کو تو آپ کی جو واک جو ہے جو مکمل ہو جاتی ہے تین سال یا تین کلیو میٹر یہ مسافت بن جاتی ہے واکنگ ٹریک بڑا خوبصورت بنایا گیا بیچ میں سرکل بھی بنایا گیا جو کو اکسیس آئچ اگرہ کرنا چاہے ان کے لیے یہاں سائیکلنگ اور بلگل اوپر کی طرف ہائیوے چھوٹا سا بلاگ بنانے کا مطلب صرف اتنا ہی تھا مقصدیت رہی تھا کہ وہ جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں تھوڑا چی سوشتی سے کام لیتے ہیں وہ باہر نکلیں اور آپ نے سید کے لیے اپنے دو دوستی کے لیے کوٹنگ بھی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ میں ان کی بات بھی ہو جائے گی بیچ بیچ پکڈنڈی بنایا گیا جس کے اوپر لوگ چل سکتے ہیں تو جناب بلکی جو نیچے کی طرف دیکھیں آپ کو گاڑیاں بھی چل رہی ہیں اور چھنی حمد کی کوٹیاں ہیں جو اڈجائنگ پارک ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو جی لائٹنگ کا کتنا خوبصورت اچھا انتظام رکھا ہے اگر بیچ بھی بھارش پکڑ آ جائے تو یہ بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی گئی ہیں یہاں بنا لی جا سکتی ہے اور تھوڑی دیرے کے لیے اپنے بچائے بھی جا سکتا ہے تو جناب بلکی جو میں چار ہزار سٹیپس جل چکا ہوں اور آج کی واق میری تقریبا مکمل ہو گئی ہے بیچ میں شاید آپ کو کلیر نظر بھی نہ آئے لیکن کوشش ہی تھی کہ آپ کو اس کے مطلب بتایا جائے تاکہ آپ ہی گرم سے نگلیں اور واق کی آنڈ اٹھالیں اب یہ دیکھ لیجئے بیچ میں یہ بڑا میدان کے شکل کا پلین ہے پارک ہے اور دائیں بائیں اور بچوں بیچ چلنے کے لیے پکڑنڈیا رکھی گئی ہے دونوں پکڑنڈیوں کے بیچ میں بڑے سلیکے سے بڑے کرینے سے کودے لگایا ہوئے ہیں کیونکہ خوبصورت لگتے ہیں اور یہاں کا ایک ایسے بیلنس بھی بنا رہتا ہے اس طرف گریل لگی ہوئی ہے پورا اس کو محفوظ رکھا گیا ہے بند رکھا گیا ہے اور اس طرف یہ پیڑ کی کتاریں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ بہنے کے لیے بینچز وغیرہ بھی رکھیں اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہے تھا وہ ان بینچ کا استعمال کر سکتا ہے یہ ٹریک بلکو ٹرنل کی صورت لگتا ہے آپ اس کے بیچو بیچینے کے لیے ایسا لگے گا کہ آپ ایک گرین ٹرنل سے گزر رہے ہیں میرے خیال میں جو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا علیکہ ہندیرہ بھی ہے لیکن پھر بھی اس کو دیکھا جا سانتا ہے چیزدانابیسی دیکھا جا سبتا ہے دیکھا جا سبتا ہے دیکھا جا سبتا ہے مجھے پار کا اوٹ سائیڈ بیو ہے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور چلتے ہیں گرچتے ہیں